جیس ٹراؤنل ایکوم کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہیں اچھا جی آج کی اس لیکچر میں ہم نے آپ کا جو سیلز ٹیکس ہے اس کا موسٹ امپورٹنٹ ایک جو ڈیفینیشن ہے وہ ڈسکس کرنی ہے آپ کا جو سپلائی ہے جس پر ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے سیلز ٹیکس چارج کرنا ہوتا ہے جس کی ویلیو پر ہم نے سیلز ٹیکس چارج کرنا ہوتا ہے ریٹ سے ملٹیپلائی کرنا ہوتا ہے ہمیں سب سے پہلے وہ ایڈینٹیفائی کرنا ہے کہ کون سی ٹرانزیکشن کو لاؤ ہماری سپلائی کنسیڈر کرتا ہے تو کسی بھی سیلز ٹیکس کے نومیریکل کو اٹیمٹ کرنے سے پہلے آپ کو کچھ ڈیفینیشن کو جو سمجھ آ جانی چاہیے ہیں آپ کو پتا ہونے چاہیے ہیں ان میں سے جو موسٹ امپورٹنٹ ڈیفینیشن ہے وہ آپ کی سپلائی کی ڈیفینیشن ہے آج کی اس لیکچر میں ہم اس کو ڈیٹیئر میں ڈسکرز کریں گے جی سپلائی ہم جو اکاؤنٹنگ میں کہتے ہیں وہ صرف سیل کو کہتے ہیں لیکن سیلز ٹیکس میں ٹیکس کے پرپس کے لیے سپلائی صرف سیل نہیں ہے بلکہ سپلائی میں بہت ساری چیز انہوں نے کیا کر دی انکلیوڈ کر دی ہیں سب سے پہلے وہ کہتا ہے سپلائی مینز اے سیل سمپلی آپ بزنس کر رہے ہیں آپ نے کسٹمر کو کیا کیا ہے سیل کیے وہ آپ کی کیا ہوگی سپلائی ہوگی تو جو جو آپ اس کو سیل پرائیس کیا رہے ہوگی چارج کر رہے ہوگے اس پر آپ کیا کریں گے ریٹ ملٹیپلائی کریں گے آپ کے پاس کیا جائے گا سیلز ٹیکس آ جائے گا جس کو ہم کیا کہتے ہیں آوٹپور ٹیکس کہتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ سیل نہیں کر رہے لیکن آپ ویسے کیا کر رہے ہیں aw ownership transfer کر رہے ہیں کسی کو آپ گفت بھی دے سکتے ہیں as a gift میںarkgroup transfer کرنے میں تو وہ آپ کی کیا ہوتی وہ بھی آپ کی کیا yükடی رکھی جائے گی آپ کی سپلائی کنسیڈر کی جائے گی پھر اس کے بعد ہوتا ہے کہ آپ کا ہائر پرچیز ایگریمنٹ کے طرح آپ کیا کرتے ہیں سیل کر رہے ہوتے ہیں ٹرانسفر کر رہے ہوتے ہیں نوملی کیا ہوتا ہے کہ جب آپ انسٹالمر پر کوئی چیز لیتے ہیں ٹھیک ہے اس میں تھوڑا بہت آپ کا مارک اپ کا پوشن بھی انکلیوڈ ہوتا ہے تو آپ کی جو آپ چیز ہائر پرچیز ایگریمنٹ پر جو آپ انسٹالمر پر ایک چیز پرچیز کر رہے ہوتے ہیں وہ جو ایک ٹرانسیکشن ہے وہ جو سیل ہے وہ بھی آپ کی کیا ہے سپلائی کی ڈیفنیشن میں فال کرتی ہے ٹھیک ہے پھر ہم دیکھتے ہیں پوائنٹ نمبر فور پوائنٹ نمبر فائیف پوائنٹ فور ہم بعد میں ڈسکس کرتے ہیں آکشن اور ڈسپوزال آف گوڈز تو سیٹسفائی اے ڈیٹ آنڈ آوٹ بائی اے پرسن اب یہ کیا سینے کہ نوملی کیا ہوتا کیونکہ بینک کے پاس جاتے ہیں بینک سے آپ اپنا لون لیتے ہیں تو اس کے گیαιorta آپ کیا کرتے ہیں کچھ اپنی پراپٹی کیا کرواتے ہیں اس کے پاس ایزے سیکیورٹی اس کے پاس جمع کرواتے ہیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے کچھ گوڈز چھیک ہے جو آپ کے اے وگ میں سورچ آف بزنیس ہے جس کے طرح آپ سیرز کرتے ہیں آپ کے انویو انٹری ہے آپ نے وہ کیا کروای ہو اس کے پاس اس کے پاس پلائج کروای ہو یا ایزے مارک جو اس کے پاس جمع کروائی ہو ٹھیک ہے تو اگر آپ اس کا ڈیٹ پے نہیں کر پا رہے تو اس کے پاس جو بینک ہے اس کے پاس کیا آپشن ہے وہ ان گوڈز کو آکشن کے ذریعے کیا کر دے ڈسپوز آف کر دے اور جو اسے پیسے ملیں اپنا ڈیٹ کلیئر کر لے جو ایکسٹر ماؤنٹ ہے وہ آپ کو پے بے کر دے تو لوگ کہتا ہے کہ جناب اگر آپ نے اپنا ڈیٹ پے نہیں کیا تو وہ آپ کا مسئلہ ہے اگر آپ اپنا ڈیٹ پے کر دیتے تو آپ گوڈز واپس مل جاتی اور آپ ان گوڈز کو کیا کرتے مارکٹ میں سیل کر دیتے تو آپ آپ آج بھی حالانکہ آپ کا جو کریٹر تھا آپ کا جو لینڈر تھا اس نے کیا کیے ان گوڈز کو ڈسپوز آف کیے آکشن میں سیل کیے لیکن وہ آپ کی سپلائی ہے جو اس ڈیٹ کی مارکٹ ویلیو ہوگی جب ہم ویلیو آف سپلائی پڑھیں گے وہاں پر دیکھیں ہم نے کس ریٹ پر سیل ٹیکس ملٹیپلائی کرنا ہے سیل ٹیکس چارج کرنا ہے لیکن لوگ کہتا ہے کہ وہ جو ڈسپوزل ہے وہ بھی آپ کی کیا ہوگی آپ کی سپلائی کنسیڈر کی جائے گی پھر نیکس پوائنٹ ہے پوزیشن آف ٹیکسیبل گوڈز آپ ریجسٹر پرسن ہیں آپ نوملی بزنس چلا رہے ہیں لیکن اب آپ نے ارادہ کر لیا ہے کہ جناب میں اب بزنس کو کلوز کرنے جا رہا ہوں یا آپ کی جو گوڈز دیں پہلے ٹیکسیبلز دیں آپ ریجسٹر پرسن تھے ٹیک ہے ریجسٹر کس پرسن ہونا ہوتا ہے جب میں نیکس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے بھی اجسٹ سمجھ لیں گے کہ آپ ریجسٹر پرسن تھے اب آپ ڈی ریجسٹر ہونے جا رہے ہیں ٹیک ہے تو لوگ کہتا ہے کہ جب آپ ڈی ریجسٹر ہونے جائیں گے تو اس ڈیٹ پر آپ کی آنرشپ میں آپ کی پوزیشن میں جتنی بھی گوڈز ہوں گی وہ کیا کسیلڈر کی جائے گی کہ جیسے ڈیٹ پر آپ گیر جیسٹر ہونے جا رہے ہیں وہ اس ڈیٹ پر ان ساری گوڈز کی کیا کسیلڈر کی جائے گی ان پر آپ جو ریلیمنٹ ریٹ سیونٹین پسٹن ہے ففٹین پسٹن ہے سکسٹین پسٹن ہے یہاں آگے جل کر دیکھیں گے آپ نے کیا کرنا ہے ان گوڈز کی فیئر مارکٹ ویل جو سے کیا کرنا ہے سیونٹین پسٹن کم سے ملٹیپلائے کرنا ہے جو سیز ٹیکس بنتا ہے وہ ہمیں جمع کروا دیں اس کے بعد آپ کے مرضی گوڈز جہاں بھی لے جائیں جس کو بھی بیچے ہیں فری میں بانٹیں وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کر رہا ہے تو جس ڈیٹ پر آپ ڈیر جیسر ہونے جا رہے ہیں اس ڈیٹ پر جتنی بھی گوڈز آپ کی کسڈی میں اویلیبل ہیں آپ کی پوزشن میں ہیں لاؤ کہتا ہے وہ ساری کے ساری کیا کسڈر کی جائیں گی سپلائی کسڈر کی جائیں گی پھر نیکس جو کونسپٹ ہے وہ یہ ہے کہ نورملی کیا ہوتا ہے کہ ایک پرسن ہوتا ہے اس نے اپنی منفیکچرنگ پلانٹ لگایا ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور وہ راو میٹریل پرچیز کرتا ہے منفیکچر کرتا آگے بیچ دیتا ہے اب کچھ کیسے میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ پرسن اے ہے ٹھیک ہے وہ کیا کرتا ہے اس کے پاس پلانٹ وغیرہ نہیں ہے اس کے پاس مشینری نہیں ہے اس کے پاس منفیکچرنگ یونٹ نہیں ہے مسٹر اے کیا کرتا ہے وہ راو میٹریل مارکٹ سے پرچیز کرتا ہے ایک مسٹر بی ہے مسٹر بی کے پاس منفیکچنگ یونٹ ہے پلانٹ ہے لیکن اس کے پاس اپنا راو میٹریل وغیرہ نہیں ہے مسٹر ایک کیا کرتا ہے وہ مارکٹ سے راو میٹریل پرچیز کرتا ہے راو میٹریل پرچیز کرنے کے بعد وہ راو میٹریل وہ مسٹر بی کو دیتا ہے کہتے کہ یہاں یہ میرا راو میٹریل ہے آپ اس راو میٹریل کے ذریعے گورز منفیکچر کریں گورز منفیچر کرکے مجھے دے دیں اور جو آپ کی یہ سرورسز دے رہے ہیں آپ مجھے جو آپ کی سرورسز کی فیس ہوگی میں آپ کو وہ پے کروں گا تو لاغ کہتا ہے کہ ایٹ کیس آف منفیچر آف گوڈز بیلانگنگ ٹو انہادر پرسن اب جو گوڈز کس کو بیلانگ کر رہی تھی کس کی گوڈز تھی مسٹر اے کی گوڈز تھی جو کون منفیچر کر رہا تھا مسٹر بی منفیچر کر رہا تھا تو لاغ کہتا ہے کہ وہ جو مسٹر بی گوڈز مینفیکچر کرنے کے بعد مسٹر اے کو دوبارہ واپس بھیجے گا تو وہ جو ڈیلیوری آسچ گوڈز ہوگی وہ بھی آپ کی کیا ہوگی سپلائی کنسیڈر کی جائے گی ٹھیک ہے یہ سارے جو پوائنٹ لنک کر رہے تھے یہ تو لنک کر رہے تھے کہ آپ کیا کر رہے ہیں آن نرشپ ٹرانسفر ہو رہی ہے یا آپ کسی کو دے رہے ہیں یا کوئی سیل وغیرہ ہو رہی ہے انڈائیکٹلی ٹھیک ہے جو پوائنٹ نمبر فور ہے جو بھی میں نے کہا تھا کہ ہم بعد میں ڈسکاس کرتے ہیں وہ یہ تھا یہ ہے جی پوائنٹ فور کہتا ہے کہ آپ کی پوزیشن میں آپ کے پاس گوڈز ہیں جو آپ کیا کرتے ہیں مارکٹ میں نومری سیل کرتے ہیں یا آپ گوڈز خود مینفیکچر کرتے ہیں مارکٹ میں سیل کرتے ہیں تو لاغ کہتا ہے پوٹنگ ٹو پرائیویٹ یوز ٹھیک ہے پرائیویٹ بزنس اور نون بزنس یوز آف گوڈز کونسی گوڈز آپ دیکھیں گوڈز دو طرح کی ہوتی ہیں کیونکہ بزنس ہمارے پاس دو طرح کی ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے مینفیکچرنگ بزنس ایک ہوتا ہے ٹریڈنگ بزنس ٹھیک ہے مینفیکچرنگ بزنس میں کیا ہوتا ہے آپ راو میٹریل پرچیز کرتے ہیں گوڈز کو مینفیکچر کرتے ہیں پروڈیوس کرتے ہیں اور پھر مارکٹ میں اپنا مارجن ایڈ کر کے کیا کرتے ہیں سیل کرتے ہیں جو ٹریڈنگ ہوتی ہے جو کمرشل ٹریڈنگ ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے کہ آپ فینش گوڈ پرچیز کرتے ہیں اپنا مارجن ایڈ کرتے ہیں ایڈ آپ کیا کرتے ہیں اس کو پھر مارکٹ میں سیل کر دیتے ہیں جو یہ والی پرویجن ہے پوائنٹ نمبر فور ہے جو بھی میں آپ کو کروا رہا ہوں یہ صرف اپلائی ہوتی ہے آپ کی مینفیکچننگ بزنس پر یہ آپ کے ٹریڈنگ بزنس پر اپلائی نہیں ہوتی اگر کوئی مینفیکچننگ بزنس اپنی ٹیکسیبل گوڈز کو پرسنل یوز کے لیے پرائیویٹ یوز کے لیے میں ویڈراغ کر لیتا ہے بزنس میں یوز کر لیتا ہے اگر ایک شوگر پلانٹ ہے اگر شوگر مینفیکچر کر رہا ہے اور شوگر مینفیکچر کرنے کے باقے پتہ ہے کہ آفیس میں بھی یوز ہو رہی ہوتی ہے تو جو مینفیکچر کیوئی شوگر آفیس میں یوز کر رہا ہوگا یا وہ اپنے گھر لے گیا ہوگا وہ درائنگ کی ہوں گی تو لوگ کہتے ہیں وہ ساری جو ویلیو ہے جو وہ گوڈز ہیں اگر کوئی مینفیکچر گوڈز کو پسنل یوز کے لیے یوز کر لیتا ہے یا بزنس میں یوز کر لیتا ہے تو وہ والی گوڈز بھی کیا کنسیڈر کی جائیں گی سپلائی کنسیڈر کی جائیں گی مطلب کیا ہوا کہ ان پر بھی کیا کرے گا وہ سیز ٹیکس چارج کرے گا ریلیمنٹ ریٹ پر سیمنٹین پرسنٹ سکسٹین پرسنٹ اب اس کی ویلیو کیا ہوگی ہم ویلیو آف سپلائی والے کونسیپٹ میں ڈسکس کریں گے اب میں نے کہا کہ یہ جو کونسیپٹ اپلائی ہوتا ہے صرف اپلائی ہوتا ہے مینفیکچر لنک پر ٹھیک ہے اگر یہ ٹریڈنگ بزنس ہے تو اس کے کیس میں کیا ہوگا اگر ایک ٹریڈر سول ٹریڈر ہے یا اے او پی ہے یا کمپنی ہے وہ فنیش گوڈز پرچیز کرتی ہے مارکٹ میں سیل کرتی ہے ٹھیک ہے تو سیل ٹیک اس نے بھی چارج کرنے لیکن اگر ایک ٹریڈر انونٹری میں سے گوڈز میں سے کوئی گوڈز پرائیویٹ یا بزنس یا پسنٹ یوز کر لیتا ہے ویڈراغ کر لیتا ہے تو کیا وہ سپلائی ہوگی نہیں وہ سپلائی نہیں ہوگی لیکن اس کا دوسرا جو ایک ہے وہ یہ ہوگا اگر ایک ٹریڈر گوڈز کو ویڈراغ کر لیتا ہے یا بزنس پرپس کے لیے یوز کر لیتا ہے یا پرائیویٹ پرپس کے لیے یوز کر لیتا ہے تو اس نے وہ سپلائی تو کنشیڑا نہیں کرنی لیکن اون گوڈز کا جو انپورٹ ٹیکس ہوگا جو جب اس نے پرچیز کی ہوں گی سیل کرنے کے لیے تب اس نے انپورٹ ٹیکس pay کیا ہوگا تو وہ جو انپورٹ ٹیکس ہے اس کو ڈسالاو ہو جائے گا اس کا یہ ایک consequence ہے لیکن جو manufacturer ہے manufacturer کی case میں کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ پسنجوز کے لیے goods use کرتے ہیں تو وہ آپ کی supply ہوتی ہے تو اگر آپ اس پر sales tax output tax اگر آپ اس پر pay کر رہے ہیں تو definitely آپ کا جو اس پر input tax ہوگا وہ بھی آپ کو admissible آپ کو وہ allow ہوگا آپ اس کو کیا کر سکتے ہیں اپنے output tax میں سے less کر کے اپنا net tax جو sales tax payable بنتا ہے آپ وہ pay کر سکتے ہیں پھر جو last point اس میں بچ جاتا ہے وہ یہ بچ جاتا ہے کہ یہ تو ہے کہ ایک چیز included ہے اگر اس کے علاوہ government کو لگتا ہے کہ جناب یہ جو چیز ہے یہ بھی supply میں include ہونے چاہیے یہ جو چیز ہے میں یہ supply میں exclude کر لوں تو government کے پاس authority ہے board کے پاس authority ہے کہ وہ اس چیز کو include یا exclude کر سکتے ہیں تو یہ تھی آپ کی supply کی definition سکتے ہیں تو اظید ہوں جاہی ہےچا۔